شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان اور نہائیتی رہن کرنے والا ہے تمام اتراب صبح قاطعہ اور ضرور پاک پڑھ لیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اومدین ایہاک ناوبدو و ایہاک نستعین ایہاک ناوبدو و ایہاک نستعین ایہاک ناوبدو و ایہاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہزین آنمتا علیہم و ایر المغضوبی علیہم والا دعال لیہم آمین درود پاک پڑھئے و آمم سلی علی محمد و آل آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و آل آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہ مبارک علی محمد و آل آل محمد کما بارکتا آل آل ابراہیم و آل آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ کے پہلے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ ایک یہودی اپنا مقدمہ لے پر حاضر باز مہدسین نے لکھا ہے کہ پانی کا جھگڑا تھا باز مہدسین نے لکھا ہے کہ یہ کلوار کی ملکیت کا جھگڑا تو وہ شخص آیا اس نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے اپنا مقدمہ بیش کیا تو جس شخص کے خلاف درقاس دی جس کے خلاف عرضی لگائی گئی وہ ایک مسلمان منافق تھا تو نبی علیہ السلام نے دونوں فریقوں کی مکمل بات سنی حالات کا جائزہ لیا گواہوں کو دیکھا گیا اور نبی علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ اس یہودی کے حق میں کرتی کہہ رہے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتِ گرامی ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے قابل احترام ہے لیکن مسلمانوں کے لئے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اس ذاتِ گرامی میں کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ایک طرف مخالف ہے اسلام کا ایک طرف ایسا بندہ جو کہتا ہے کہ میں تو آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں آپ کی اتباہ کرتا ہوں پیر بھی کرتا ہوں لیکن ثبوت یہ کہتے ہیں گواہ اس بات کے لئے شاہد ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ منافق ہے یہ جھوٹ بول گا ہے یہ مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہو سکتا تو پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالی روایت کائنات میں قائم کی کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگیں گے تو اگر ایک فریق آپ کا ہم مزہ بھی کیوں نہ ہو آپ کے خاندان کے مندر سے کیوں نہ ہو دوست کیوں نہ ہو یا کیوں نہ ہو بہت سے کیوں نہ ہو اس کے حق میں اس لئے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے فیصلہ صرف عدل اور انصاف کی بنیاد یہ نبی علیہ السلام کی سچائی کا ساتھ دینے کی وہ خوبصورت دلیل کائنات کے سامنے وجود ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رسول اللہ تعالی جمعہین نے بھی اسی روایت کو قائم رکھا سیدنا امار بن یاسر کو جب مار رہے تھے بلال رسول اللہ تعالیٰ انہوں وہاں پہنچے ان کو جب کہا مار رہا انہوں نے انکار کر دیا ابو ابو جہل نے عطبہ نے پوچھا کیا تو بھی مسلمان ہے فرمایا ہاں الحمدللہ مسلمان جبکہ امار بن یاسر نے کہا ان کو کام میں کہ تم جھوٹ بول کے اپنی جان بچا سکتے وہ فرمائے نہیں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے قرآن پاک میں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے فرمائے ایمان والے سچوں کے ساتھ رہو جہاں سچی بات ہے اس طرف کھڑے رہو جہاں ایمانداری کی بات ہے اس طرف کھڑے رہو کبھیرہ گناہوں میں سے جس گناہ کو خطرناک ترین گناہ کہا گیا وہ جھوٹ بولی ہیں آج بہت سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور صرف وہ ہی نہیں آپ کے سمجھے ہیں کہ پاس ہے گریری والا دو چار روپے کے لئے جھوٹ بول گا یا کوئی نکشہ والا جھوٹ بول گا اور یہ بڑی بڑی مسلمتوں پر دیکھتے ہوئے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں مسلمت کے نام پر جھوٹ بول رہے ہیں خوشامت کے نام کیوں پر جھوٹ بول رہے ہیں گھر والوں سے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں یاریوں بچانے کے لئے جھوٹ بول رہے ہیں کارووار میں چند تکوں کا نقصان نہ ہوگا اس لئے جھوٹ بول رہے ہیں اور اب تو یہ جو سیاست ہے وہ اس حد تک نقاق ہو گئی کہ اگر یہ دیکھیں کہ ریلہ کس طرف جا رہا ہے بہاؤ کس طرف ہے اور جھوٹ بولنے میں ہی پائتہ ہے تو پھر لیڈران بھی کسرت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر سچ بول لیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا اس لئے تو کہا گیا کہ سچ بولنا مہنگا شوق ہے سچ بولنا مہنگا شوق ہے آر ایٹ کے بس کی بات نہیں ہے مہنگی گھڑیاں تو بہاں بھی جا سکتی ہیں مہنگے کپڑے تو پہنے جا سکتے ہیں مہنگی گھڑیاں تو خرن بھی جا سکتی ہیں لیکن سچ بولنا ان سے بھی مہنگا ہے کل بھی بہت مہنگا تھا آج بھی بہت مہنگا ہے اور جو خاندامی لوگ ہوتے ہیں ان کی روایتیں اس بات کے لئے ٹرائم ہوتی ہیں وہ سچ بولتے ہیں سہیدنا ابو شفیان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں ہوئی تھی بادشاہ وقت نے جب وہ سفر کر کے کیسر و فسرہ کی طرف دے بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ذکر سنتے ہیں آج کار وہ اللہ کے نبی بندے ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں خدا کا رسول بن کے آیا ہوں اور آخری رسول بن کے آیا ہوں خدا کی کتاب لائے ہوں ایک رب کی عبادت کی بات کرتا ہوں ابو شفیان رضی اللہ تعالیٰ سے بادشاہ وقت نے پوچھا تھا کہ تم تو مکہ کے چادری ہو سردار ہو گورنر ہو تم یہ ہمیں بتاؤ کیا تم نے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بہتے ہیں سنے وہ مسلمان باد میں ہوئے ہیں صحابی کا درجہ باد نے ملا ہے لیکن ان کے خاندان کی نسل دیکھئے ریوار دیکھئے انہوں نے کہا اس بادشاہ وقت کو فرمایا میں اس بات کا خود گواہ ہوں میں خود اس بات کا گواہ ہوں میں اسی زمین پر پیدا ہوا ہوں محمد رسول اللہ جہاں پیدا ہوئے انہی علاقوں میں رہا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں ان کو بارہ کاروبار میں بھی دیکھا یتیموں کے ساتھ بھی دیکھا مسکینوں کے ساتھ بھی دیکھا لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے دیکھا میں ذنہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ بات ابو سفیان نے مسلمان ہوتے میں نہیں کہی یہ بات اس وقت کہی جب وہ ایمان نہیں لائے تھے یہ انہالہ روایات کی امین ہے کہ سچائی دنیا کے تمام لوگوں کا پسندیدہ عمل ہے اور تب ہی تو جھوٹ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھیرہ گناہ میں سے ایک گناہ بتایا فرمایا ناظیز بھاک کا مقوم ہے اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارا بھائی تمہارا دوست تمہارا رشتے دار تمہارا عزیز اور تم اس کو کچھ باتیں بتا رہے ہو وہ سچ سمجھتا ہو کہ عبدالر امان سچ بول رہا ہے اور تم پتا کہ جھوٹ بول رہا ہے تم اسے گمراہ کر رہے ہو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے سچ بولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سچ بولنا ایمان والوں کا پیشہ ہے سچ بولنا دنیا کے تمام لوگوں کی روایتوں میں شامل ہے سچ کو لوگوں نے پسند کیا ہمیشہ آئے بہت سارے لوگ بلا وجہ جھوٹ بولنے اب تو وہ جھوٹ بولنے کی مشین آئی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں اس کو موبائل اگر آپ گھنڈا گھر چونک میں کھنے ہوئی آپ کو پوچھے گا کہاں کہ جی میں تو پھرگیوں پر کھراؤ گہر ضروری طور پر جھوٹ بولنے گہر دانستہ طور پر جھوٹ بولنے کسی کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولنے کہ فلاں تو تمہارا بڑا مقالب ہے ہم اس کے بول گیا ہے ایسا ایسا بس اس لیے تاکہ ہم سے خوش ہو جائے لوگ حکومتوں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بولنے لوگ سوشل میڈیا پہ الگ الگ قوموں کے ویوز لینے کے لئے جو گہر مسلم ہیں وہ ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں جو مسلمان ہیں وہ ایسی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہماری ہماری قوم کے لوگ بس یہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے پتہ ہے کہ ترور مرور کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے پتہ ہے کہ مکن ملائی لگا کے نول مرچ لگا کے ہم اس مسئلے کو بگاڑ رہے ہیں لیکن کیونکہ یوٹیوبر کا مقصد اب یہ بن گیا کہ بھائی میں نے تو صرف پیسے کمانے ہیں جھوٹی بات لوگوں کو پروس نہیں ہے زیادہ تر لوگ مجھے دیکھیں تو بس میں پروس رہا ہے حرام کی کمائی صرف اسی کے تو نہیں ہو جو شراب پیشتا ہے حرام کی کمائی اسی کی تو نہیں ہے کہ جو دھوکے بازی سے پیسے لے رہا ہے یہ بھی تو حرام ہے جو جھوٹ بول کے بیمانی کر کے تھگی کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے پیسے کمارے یہ بھی تو حرام ہو صرف حرام یہ ہی تو نہیں ہے کہ اگر جو بینک میں سود کے پیسے پڑھے ہو وہ حرام ہے حرام تو وہ بھی ہے نا جن کو نجاز طریقے سے آپ نے سمایا وہ بھی تو ہا ہے لوگ مقصدوں کے لیے دنیا کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد کہیے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم میں عالی روایتیں کام کی ہیں لوگ اطابت میں جھوٹ بولتے تھے محمد رسول اللہ نے واضح جار پر کہا علیہ وسلم کہا کہ میں ایک رب کی عبادت کے لیے لوگ نبیت میں جھوٹ بولتے تھے کہ فلا بن گیا نبی فلا بن گیا فلا قبیلے کا آدمی نبی بن گیا محمد رسول اللہ نے اللہ کے حقوں سے واضح جار پر بتا کہ میں خاتبوں کا بھینیر بنا کر بھیجا گیا ہوں اب قیامت آ سکتی ہے کوئی نبی بن گیا لوگ ایک بیوی رکھے اوروں کے ساتھ زناکاری کرتے تھے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ذریعے اعلان کروایا کہ بندہ اور عورت آپس میں جو وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں اگر ان کو دھوڑیں گے تو بددیانت چلائیں گے محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا دنیا کو کہ اگر تکڑی میں غلط تلو گے تو جو پڑھنا زیادہ بھاری ہو گیا وہ آرام کا کہلائے گا محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھے اپنا بوریرہ کی سب سے مستمت روایت ہے یہ دی کا خوبیاں ہیں نماز کا بہتر ہونا خوبی ہے روزے کا بہتر ہونا خوبی ہے اور آپ کے عامال اچھی ہونے خوبی ہیں تصویات کرنا خوبی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا خوبی یہ ہے کہ ایک مومن کے ہاتھوں سے ایک مومن کے زبان سے دوسرا مومن محبوب ہے آپ نے سنا ہوگا ابھی آج کل حکومت میں ایک مسئلہ اٹھایا وقف بیڑ کا کہ وقف ترمیمی بل آنا چاہئے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تحریک شروع کی ملی علامہ اقبال کا اب تمام مقابرین کے بعض وقاتوں شیرہ آج یاد آجاتے ہیں کہ نادہ جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا حکومت نے کہا کہ ہم وقف پر لانا چاہتے ہیں تو کئی ایسے لوگیں جو بھاجپا کا نام لے کے مسلمانوں کو جھا کے اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں ان سے یہ پوچھو اگر اتنا ہی پیٹ میں تر تھا تو جب ان حریب لوگوں کے گھروں پر بلٹ اوبر چلائے گئے تب تم وہاں سے بلٹ اوبر چلائے گئے تب تم نے جگہ جگہ جا کر کیوں نہیں پیس کانپلن سکیں یہ کیوں نہیں کہا کہ انہوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہم یہ ظلم کے خلاف ہے اس وقت کہا تھے جب ناجائز مقدمات ہوئے جب موب نیچنگ ہوئی اس وقت کہا تھے اس وقت چھپتے یہ مسجد مدر سے کھان کھائے یہ مسلمانوں سے قائم ہے ملہ جی یہ مسلمانوں کی رجی سے قائم ہے اور تم ان مسلمانوں کی بات ہی نہیں کرتے جو مسلم ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کی بات نہیں کی تم نے پچھلے پانچ دس سالوں میں ان کی بات کرنے لگے وہی تو کہا علامہ نے کہ نادہ جھگ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہ مت بتاؤ کہ وقف ترمیمی بل میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اس قوم کو یہ بتاؤ یہ جو بل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹری کے پاس گیا یہ آپ کی وجہ سے نہیں گیا یہ ایک مضبوط اپوزیشن ملک میں آئی اس لیے گیا ان کو یہ بتاؤ کہ تمہارے ممبران پارلیمنٹ زیادہ کس طرح چیت کے آسکتے ہیں زیادہ تمہارے ایم ایل اے کس طرح بن سکتے ہیں جو تمہاری بات کریں ملک کی پارلیمنٹ میں جا کے جو اپنے ملک کا قانون کے مطابق تمہارے حقوق کی بات کریں وہ راستہ بتاؤ وہ راستہ نہ بتاؤ جس کے اندر عزت تلاش کی جاتی ہے اور پھر بھی ملتی نہیں وہ راستہ بتاؤ بتاتے کیوں نہیں ان کو جس راستے پہ چل کے اسی دیر راستے پہ آسکتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی مسئلہت کے نام پر مریب جھوٹ بولے تو جھوٹ امیر جھوٹ بولے تو وہ عصصت ہو گئی غریب جھوٹ بولے تو برمان چوکری جھوٹ بولے تو خوبی غریب آدمی جھوٹ بولے تو وہ کذاب کہلائے اور جو لوگ ممبروں محراب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر جھوٹ بولے تو کوئی فرق بننے والا نہیں ان کو یہ بتاؤ کہ اسلام کیا کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہمارے درمیان مسئلہت کی کوئی چیز نہیں ہے ہم نے چھپا کے کوئی کام نہیں کیا جو بھی باتیں کی ہیں اسرے بازار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا سچ بولنے کو نبی علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے کائنات میں سب سے بڑی کہ عرصہ علیہ وسلم نے سچے لوگوں کو پسند کیا ہے سچ بولنے والوں کو ایک جنگ کے موقع پہ اسی منافقوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا کہ رسول اللہ خلا کام پڑ گیا تھا اس لئے پیشے نہیں آئے اسی کو اسی کو ماف کر دیا جن تین نے سچ بولا زیت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنو ان کو کہا کہ اچھا اب تم علیدہ ہو جاؤ اللہ کے حکم کا انتظار کرو کیونکہ سچ بولنے والے محمد رسول اللہ کے پسندیدہ تھے رسول اللہ کے پسندیدہ تھے نبی علیہ السلام چاہتے تھے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھے اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنو فرماتے ہیں میں نے بہت سوچا نبی علیہ السلام آئیں گے یہ کہہ دوں گا وہ کہہ دوں گا بلا کے فرمائیں میرا دل اس بات پر کھائے گیا کہ ساتھ کوئی بہانہ نہ کرنا جھوٹ نہ بولنا اپنے گناہ کو قبول کرنا کہ واقعی جس سے غلطی ہے کہ تم عمد رسول اللہ کے پیچھے لیتا سکھا آج لوگ صرف وہ بات کرتے ہیں جو ان کی قوم کو اچھی لگے یوٹیوبر ہو چاہے بڑے بڑے لیڈران ہو لوگ بس اتنی سی بات کرتے ہیں جو ان کی صرف قوم کو اچھی لگے لیکن سلام کی یہ روایت نہیں ہے انگریز زرنل نے کہا تھا کہ جنگ میں اور عشق میں دھوکا اور بھیمانی جائز ہے انگریز زرنل نے کہا تھا جنگ اور عشق میں دھوکا جائز ہے کہ عشق میں بھی اگر کچھ کر دیا جائے جنگ میں کچھ پھیرہ پھیری کر دی جائے تو وہ جائز ہے سلطان پیپور احمد اللہ نے فرمایا تھا نہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں نہ جنگ میں دھوکا جائز ہے نہ عشق میں دھوکا جائز ہے عشق میں بھی اور جنگ میں بھی ہونی چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد محترم تاز زندگی جتنے مقدمیں آئے مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے اگر کبھی کوئی مسلمان اس میں غلط تھے رہا اپنے ہی بھائی کو کہا تم غلط بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ ایک صاحب نے آکے ایک غیر مسلم کا مکان ان کے پاس تھا اس نے آکے کہا کہ مولانا صاحب میں تیس سال سے اس میں قرائے دار ہوں اور یہ فلا آدمی جو اس کا مالک ہے یہ میرا ہندو بھائی ہے یہ کہتا ہے مکان خالی کر دو وہ میرے ابو جانیوں سے کہا تو بھائی خالی کر دو پھر کہ حضرت باقی مسلمان لیڈر جو کہتے کہ اگر میں اسٹیل اللہ ورمہ قرآن میں نہیں کہا کہ کسی کی جگہ پر ناجاز کرتا کرنا حرام ہے ایک مولوی صرف اس لیے مسلمانوں کی ہاں میں ہاں ملائے یہ اس کی قوم کا حق نہیں کرتا کیے ہوئے وہ اس کی حمایت کرے گا بس یہ ایمان ہے تمہارا جب اس بندے پہ یہ مشورہ کیا کہ جاؤ اللہ کی رضا کے لئے خالی کرو میرا رب کہتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہیں ہم نے قرائے پہ لیتے ہوئے مکان یہ بادہ کیا کہ ہم جب تم کہو گے تم خالی کر دیں گے اب جب وعدہ نبانے کی بات آئی تم وعدہ سمو کرتے ہو وعدہ سمو کرنا مسلمان کی شان ہے آپ یقین مانیں میں خود اس بات کا گباہ ہو وہ بندہ واپس گیا اس نے جا کے اپنے گیار مسلم مالک مکان کچھابیہ پکڑائی اور وہ احران رہ گیا کہ لگا میں نے سمجھا تھا تو نوٹس لے کے آئے گا سٹے لے کے آئے گا مجھ سے لڑے گا یہ تجھے کس بات نے مجبور کیا کیا مولانا صاحب نے سمجھایا کہ میرے رب رسول کہتے کہ مالک مکان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا آپ یقین مانیں اس نے زبردستی اس کو پانچ لاکھ روپے توفے میں دیئے کہ میں نے تمہارے جیسا ایماندار بندہ دیکھا نہیں سچ بولنا ایمانداری پہ قائم رہنا کیمتی شائع ہے کیمتی شائع ہے میں روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں جو گھر جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اچھے بہت سارے جو جھوٹ بولتے اب ہمارے والوں نے بھی کام پکڑ لیا بہت سارے ایسی خبریں مرچ مسالہ لگا کے جھوٹ بول کے تیار کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح مسلمانوں کو ورگلائیں گے محمد رسول اللہ کے دین کا یہ شیوہ نہیں ہے محمد رسول اللہ کے دین کا یہ شیوہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کی آپ کی قوم کی بات کرے اور جھوٹ بول کے کہے کہ فلاں قوم کے ساتھ اللہ نے قرآن پاک میں نہیں کہا کہ جب کوئی بندہ خبر لے کے آ جائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لے جو خبر لے کے آ رہا ہو یہ نہ ہو کہ تمہیں در خبر سنو اور کسی سے جا کے لڑتا رہے کسی کو حالات کر رہے مسلمانوں اس کا استعمال کر لے یہ جو سوچل میڈیا ہے جس پر لوگ جھوٹ بولنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں اور سچ بولنے کے لئے اس کو استعمال کیجئے سچ بولنے کے لئے اس کو استعمال کیجئے جتنا سچ پتہ لگتا ہے وہ بولیے امامداری سے بولیے لوگ کہتے ہیں سچ بڑا کڑوہ ہوتا ہے سچ بولنے والے کڑوے ہوتے ہیں نہیں نہیں سچ بولنے والے لوگ کڑوے نہیں ہوتے ان کا دل صاف ہوتا ہے امامدار ہوتے ہیں اگر کوئی بات کوئی غلط پیش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو جو اس کی اصلیت ہے چاہے اس کو دو لوگ سنیں گے چار لوگ سنیں گے اصلیت کو سامنے لے کے آئیے تاکہ جو دوسری قومیں ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے خلاف جو غلط پرچار کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصلیت گیا ہے دنیا اس لئے خراب نہیں ہو رہی ہے کہ برے لوگ بہت زیادہ ہو گئے نہیں نہیں ان کی گنتی کل بھی پانچ دس تھی آج بھی پانچ دس ہے دنیا اس لئے زیادہ پریشان ہو رہی ہے کہ اچھے لوگوں نے سچ بولنا چھوٹے ہیں اچھے لوگ صحیح بات بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ ہم اپنی اپنی قوم کے مزاج کو دیکھتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں بھارت میں جب مسلمان ہو گئے ہیں مسلم ہو اب ہم سچائی کو نہیں دیکھتے ہیں اپنی قوم کے مزاج کو دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کیا چاہتی ہے ارے بھائی اگر تم ایسا سوچنے لگو گے تمہاری قوم کیا چاہتی ہے پھر تو دنیا کو جہنم بنا دوں گے یہ دیکھو کہ رب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کے متعلق کیا مرتبو کی ہے اسلام نے اپنے آفا کی پیغام میں کیا کہا ہے سچ بولنا بہترین شوق ہے آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو سچائی کی دولت سے امیر بنے رہیے میں بہت بڑے بڑے رئیس لوگوں کو دیکھتا ہوں اور پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بڑے مظلوم ہیں یہ بہت غریب ہیں کیوں کیونکہ دن میں چار سو بار ان کو افسروں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے چار پانچ سو بار ملازموں کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹی زندگی کسی کو کہتے ہیں یہاں ہوں کسی کو کہتے ہیں وہاں ہوں اسے آج پہ مٹ آئے گی کل پہ مٹ آئے گی سارا دل جن کا جھوٹ بولتے گزر گیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ زندگی کوئی زندگی ہے حلال کا رزق ہو بینہ دباؤ کے زندگی ہو جھوٹ سے پاک زندگی ہو تو اس سے بڑا امیر آمی کون ہے جس کو کوئی در نہ ہو خوف نہ ہو یہ تو لوگ قریب ہیں جو سارا دل جھوٹ بولتے رہتے ہیں تو کم از کم اگر دولت نہیں ہے تو سچائی کی امیری تو اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں کہ نہیں سچائی کی امیری تو پیدا کیجئے سچ بولنے کی طاقت تو رکھئے اب یہ ضروری تو نہیں کہ سچ صرف مولویوں نے جمعے میں بیان کرنا ہو تو کر ہی رہے ہیں آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی سچ کو کچھ بول بالا کیجئے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی جھوٹ نہ بولے ایک ماں نے بچوں کو آواز دی بچے بچے ادھر آؤ میں تمہیں ایک اچھی سی چیز دیتی ہوں نبی علیہ السلام نے سنا بی بی کو پوچھا بی بی کیا دینا ہے اس کو یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ویسے ہی بولایا فرمایا اگر تو سچ بولتی تو بہتر تھا انہیں جھوٹ بولا تیرے خاتے میں ایک گناہ لکھا گیا ذاتی زندگی میں آپ بچوں کو تو جھوٹ بولنا نہ سکھائیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو جھوٹ نہ بول دیں سچ کا لطف تو اٹھائیں ایک جھوٹ بولیں گے اس کو چھپانے کے لئے بیس جھوٹ اور بولیں گے ایک دفعہ سچ بول دیں گے بڑا آدمی یا جس کے آپ مطاعت ہیں ایک دفعہ ناراض ہو جائے گا چھپ ہو جائے گا سچ چنکے ایک جھوٹ بولیں گے یہاں نہیں وہاں تھا پھر وہاں کسی کو کون کر رہے ہیں وہاں نہیں وہاں تھا کرتے کرتے زلالت کا گھڑا جو ہے امانداری کے ساتھ نماز بھی پڑھئے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بول کے وہ اس لئے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے کہ میرا پروسی کہے یار جو اس کہے پانچ وقت کا پکا نمازی ہو نہیں دل میں نیت اچھی ہونی چاہیے کہ میں نے سجدہ کیا صرف اپنے رب کی رضا کے لئے کیا اور کسی کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق رسول اللہ کے حکم کی اطاعت ہی ہے کہ اپنے رب کے آگے سجدہ کرو اس بات کو ذہن نشین لکھے عبادت ہو ریاضت ہو کاروبار ہو ذاتی زندگی ہو گریلوں معاملات ہو اگر آپ ان میں جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کی زندگی اچھی گزرنے پڑھنے اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں جو اپنی قوموں کے سربراہ ہیں اب لوگ مفاد کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اپنی اپنی جنتہ کو اپنے ساتھ لگانے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں اس لئے اگر وہ بھی جھوٹ بولیں یا کوئی چھوٹا آدمی جھوٹ بولیں جھوٹ کا گناہ دونوں کے لئے ایک جیسا ہے دعا کیجئے اللہ کریں مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے واقر دعوانا الحمدللہ